اعوذ باللہ ابن شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدہ تم ملی ثانی یفقہ قولی اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد سہبان ایمان آٹھ زلحجہ کا دن روایت میں ہے کہ اس دن غسل کرنا اور روزہ رکھنا مستحب ہے اور یہ یوم تراوی ہے اس دن کے روزہ کی بہت زیادہ روایت میں فضیلت وارد ہوئی ہے روایت میں ہے کہ رویہ انہو کفارتن لذنوب ستین سنا کہ آٹھ زلحجہ کے روزہ کا عجر اور جزو ثواب ہے وہ ساٹھ سال کے گناہوں کا کفارہ شمار ہوگا اور روایت میں ہے کہ اس دن یستحبو فیہ الغسل کہ غسل کرنا بھی مستحب ہے شبع عرفہ کی جو رات ہے اس کے ایک دعا ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سل على محمد وآل محمد اللہم هذه الایام التي فضلتها على غیرها من الایام وشرفتها وقد بلغتنیها بمنکا ورحمتک فانزلا علینا من برکاتک واسبغ علینا فیہا من نعمائک اللہم اینی اسألکا ان تسل على محمد وآل محمد وان تهدینا فیہا سبیل الهدار وترزقنا فیہا التقوى والعفاف والغناء والعمل بما تحب وترضا اللہم اینی اسألکا یا موضعا کل شکوا ویا سامعا کل نجوا ویا شاہدا کل ملعا ویا اعالما کل خفیا ان تسل على محمد وآل محمد وان تکشف عنا فیہا البلا وتستجیبا لنا فیہا الدعا وتقبینا فیہا وتعیننا وتوفقنا فیہا ربنا لما تحب وترضا وعلا مفترزدہ علینا من طاعتکا وطاعت رسولکا و اہل ویلویتک اللہم اینی اسألکا یا ارحم الراحمین ان تسل على محمد وآل محمد وان تهبلنا فیہا الرذا انکا سمیع الدعا و لا تحرمنا خیر ما نزل فیہا من السماء و طهرنا من الظنوب یا علام الغیوب و اوجب لنا فیہا دار الخلود اللہم صلی علا حمد و آل محمد و لا تترک لنا فیہا ذنبان لا غفرتا و لا غمان الا فرجتا و لا دينان الا قضيتا و لا غائبان الا ادنيتا و لا حاجتا من حواج الدنيا والآخرا الا سهلتا و یسرتها و یسرتها انکا على كل شيء قضیم اللہم يا عالم الخفیات و يا روح ما العبرات یا مجیبات دعوات یا رب العرضین والسماوات یا من لا تتشابه علی الاسوات سلی علا محمد و آل محمد و اجعلنا فیہا من اتقائک و طلقائک من النار و الفائزینا بجنتک انا و جینا برحمتک یا ارحم الراحمین و سلی اللہ علا محمد و آلہ اجمعین و سلما تسليما محمد و آلہ اجمعین محمد و آلہ اجمعین محمدança محمد و آلہ